تو کیا حری شرعوت 2017 کی گلتی ایک بار پھر سے دور آ رہے ہیں جی نمسکار آج کی اکباروں کی سرکھیاں ایک بار پھر سے سیاسی گلیاروں میں مچے کحرام کی گواہی دے رہی ہیں 2017 میں حری شرعوت کی گلتی جسے وہ خود قبول کرتے ہیں کہ دو ویدان زبا سیٹوں پر چناؤ لڑنا لیکن کیا وہ گلتی 2022 میں ایک بار پھر سے دور آ رہے ہیں رام نگر سے سیٹ تو بدل دی گئی لالکونہ کچھ کر دیا گیا لیکن ایک سنکیت اس میں بھی چھپا ہے رن نیتک لحاظ سے اکباروں میں چھپی خبریں آج بہت دلچسپ ہیں خبر یہی کہ کیا رام نگر کا رن چھوڑ کر رن جیت پائیں گے حریش بہت شاندار ہیڈ لائن ایک بار پھر سے دور آتا ہوں کیا رام نگر کا رن چھوڑ کر رن جیت پائیں گے رن جیت اب حریش راوت اور رن جیت راوت کے بیچ کی عذاوت اسی کو لے کر راکیش خنڈوری نے بہت راکیش خنڈوری جی نے بہت شاندار خبر چھاپی ہے اور امر اجالہ میں ایک خبر چھپی ہے پید نمبر چار پر اس کا ذکر میں آگے کروں گا لیکن آج پہلے کتنی اور کرنی کا ذکر ہو جائے جس اکباروں کے بھیتر چھپی کتنی اور کرنی کا بھی ذکر ہے لیکن اکباروں میں چھپی ایک خبر اور بھی ہے پینتاریس سال سے کانگریس میں رہے کشور اپاد دھائے بھاچپا میں شامل ہو گئے یہ وہی کشور اپاد دھائے ہیں جو پردیشہ دھکش تھے کانگریس کے کبھی ہوا کرتے تھے اور پانی پی پی کر بھاچپا کی نیتیوں کو کوسا کرتے تھے آج بھاچپائی ہو چلے ہیں راجے آندولن کا چہرہ ہونے کا دعویٰ کرنے والے کشور اپاد دھائے بی جی پی کی خلافت کرتے کرتے ستہ کے شکھر تک پہنچے اور آج بھاچپائی ہو چلے ہیں خیر اب کتھنی اور کرنی کا ذکر یہاں پر کیوں میں کر رہا ہوں اس میں دلچسک خبر ایک چھپی ہے دلچسک خبر یہ کہ ناروں میں کہا جاتا ہے کانگریس کی طرف سے کہ لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں لیکن حقیقت کیا ہے اب جو ٹکٹ جاری ہوئے جو ٹکٹ کا بٹوارہ ہوا جو امیدواروں کا چین ہوا جن میں رن میں اتارے گئے چہرے شامل ہیں ان میں سے کانگریس نے بھلے ہی اتر پردیش کی سیاست میں کچھ اور فلک جگہنے کی کوشش کی ہو لیکن اترہ کھنڈ کی سیاست میں حقیقت یہ ہے کہ پارٹی نے محض چار محلاؤں کو ٹکٹ دیا ہے چار محلاؤں کو یہ کتھنی اور کرنی کا سب سے بڑا جیتا جاگتا اُدھارڑ ہے اور اس کے پریپیش میں اگر میں بھاچپا کا ذکر کروں تو بی جے پی نے آٹھ پرتیاشیوں کو جو محلہ پرتیاشی ہیں انہیں چناوی رن میں اتارا ہے یعنی کی کانگریس نے چار اور اس چار کی تھیوری بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا وہ بھی دلچسپ ہے اور بی جے پی نے آٹھ چہروں کو رن میں اتارا ہے اور کانگریس کی سوچی کا میں ذکر کروں تو بھگوانپور سے ممتا راکیش ممتا راکیش پہلے سے ہی کانگریس کا چہرہ رہی ہے ویدھائک رہی ہے ان کے پتی رانیتی میں سکریئے تھے اس کے بعد ان کا دھیانت ہوا راکیش جی کا پھر اس کے بعد سے ممتا راکیش نو وہ ویرا سے سنبھالی ایسے میں ان کا چین ہونا نشید تھا کیونکہ وہ پہلے سے ہی ویدھائک تھی بھگوانپور سیٹ کا ذکر کروں آپ دیکھئے ہریدوار گرامنڈ جو سات کی سیٹ ہے ہریدوار گرامنڈ کا میں ذکر کروں اپنی بیٹی ہریش راوت نے اپنی بیٹی انپما راوت کو چناؤی رن میں اتارا اب اس کی دنے میں سیٹ دیکھئے کتنا دلچسپ پہلو ہے کہ آپ اپنے کارکرتاؤں کو چھوڑ کر ایسی شخصیت کو ٹکٹ دے رہے ہیں جو کانگریس کی ریتی اور نیتی کو سمجھ ہی نہیں پائیں انکریتی گو سائیں ہرک سنگھ راوت کی پیروی پر پتر ودھو کو ٹکٹ ملیا اور آپ وہ بھی کوٹے میں جائے گا کی محلاؤں کو ہم نے ٹکٹ دیا وہ بھی پیروی والے اب آگے دیکھئے رودھپور مینا شرما یہ ایک بڑا چہرہ ہے مینا شرما اور کانگریس میں مانا جاتا ہے کہ تلک راج بہن نے بھی اس نام کو آگے کیا کیونکہ وہ کچھا شیفٹ ہو گئے اور مینا شرما کریڈٹ جاتا ہے ان کو کہ انہوں نے محنت کر کے یہ ٹکٹ حاصل کی لیکن اب میں بی جے پی کا ذکر کرتا ہوں سومیشور کوڑ دوار کدارنار دیرادون کنٹ کانپور یمکیشور پیتھوراگر اور نینیتال کیسے سومیشور میں ریکھا آ رہے جو پہلے سے ہی چہرہ تھی بھاچپا کا کانگریس چھوڑ کے آئے اس کے بعد سے بی جے پی نے انہیں سممان دیا منتری تک بنایا اس کے بعد کوردوار ریتو کھنڈوری میں نے لگا تار یہ بات کہی اور آپ کو بتایا بھی تھا کہ ریتو کھنڈوری کو کوردوار شفٹ کیا جا سکتا ہے کوردوار کیا ہرک سنگھ راوت جہاں سے چھوناو جیتے تھے وہ رن چھوڑ کے بھاگ گئے اب آگے کیدارنات شیلہ رانی راوت یہ بھی جب بھاگی ہوئے تھے ویدھائک شیلہ رانی راوت انہیں سے ایک تھی شیلہ رانی راوت کو بھی سممان دیا گیا انہیں ٹکٹ دیا گیا دہرادون کینٹ سویتا کپور جو کی ہربنز کپور کی دھرم پتنی ہے ہربنز کپور صاحب کا ندن ہوا اور ان کو سممان دیا گیا سویتا کپور کو ٹکٹ دیا گیا خانپور کور رانی دیویانی دیویانی کون جو کی چیمپیون صاحب کی دھرم پتنی ہے چیمپیون صاحب جو کور پڑھا سنگھ چیمپیون جو اکثر ویبادوں میں رہتے تھے ویبادت بیان دینے والوں کی بھی ٹکٹ کارٹ دے گیا نہ صرف چیمپیون کے بلکی راج کمار ٹھکرال ہو دیش راج کنوال ہو یہ سارے جتنے دھرندر تھے ان کو سب کو کنارے لگا دیا گیا اور چاہے حرک سنگھ راوت ہو اس میں تو سب سے اول ہیں وہ یمکیشور سیٹ سے رینو بشت پیتھوڑا گڑ سے چندرہ پند چندرہ پند پرکاش پنچی کی پتنی اور نینی تال سے سریتارے جو کی کانگریس کا چہرہ ہوا کرتی تھی مہلا چہرہ نینی تال گئی اور ان کو بی جے پی نے ٹکٹ دے دیا یعنی کی بی جے پی نے آٹھ چہروں کو مہلا چہروں کو ٹکٹ دیا اور کانگریس نے چار کتھنی اور کرنی میں سب سے بڑا فرق اب میں آتا ہوں حریش راوت کی گلتی پر جو سرکھیاں بتا رہی ہیں کہ حریش راوت نے رام نگر جو چھوڑا اس جو چناوی چوسر ہے اس پر حریش راوت نے قدم پیچھے نہیں کھیچے رام نگر کھولے کر یا پھر سیدھے طور پر کلہاڑی پر پیر مارنے کی کوشش حریش راوت نے کی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ رنجیت راوت پچھلے پانچ سال سے یہاں پر تیاری کر رہے ہیں لیکن حریش راوت نے کیا کہا کہ میں یہاں سے چناو لڑوں گا ایک پہلی گلتی یہ کہ چناوی چو سر پر ایک نہیں پانچ پانچ مہرے اُلٹ پلٹ کرنے پڑے پانچ پانچ چہروں کو آپ کو ادھر سے ادھر کرنا پڑا یہ آپ کی پہلی گلتی یعنی کی آپ نے بغاوت کی آگ خود سلگائی یہ حریش راوت کی پہلی گلتی جہاں پر جو کانگریس میں جس طرح سے مہروں کو بدلا گیا ادھر سے ادھر کیا گیا شفت کیا گیا جو جہاں تیاری کر رہا تھا انہیں وہاں پر موقع ہی نہیں ملا دوہزار سترہ میں یہ گلتی ہوئی تھی دوہزار سترہ میں بھی جو بغاوت کی آگ تھی وہ انہوں نے خود سلگائی تھی اب ایسے میں اس بات کو سمجھئے کی صرف اور صرف لالکوان شفت کر دینا ایک آئیک حریش چند درگاپال کو آپ منا لیں گے لیکن سندھیا کیسے مانیں گی مانیں گی بھی تو چناؤ کیسے وہ آپ کو جتوائیں گی یہ بھی ایک بڑا سوال ہے لیکن اس کے اتر ایک سوال یہ بھی کہ آپ اپنے پیٹی کو حریدوار گرہمیڑ سیٹ سے چناؤ لڑوا رہے ہیں یا تو حریدوار گرہمیڑ ہوئی وہی سیٹ ہے جہاں سے دوہزار سترہ میں چناؤ ہارے حریدوار گرہمیڑ سیٹ پر بھی دھیان فوکس کرنا ہوگا آپ کو اپنی لالکوہ کی سیٹ پر بھی دھیان فوکس کرنا ہوگا آپ کو اور خود چناؤ لڑنا بھی نہیں لڑوانا بھی ہے کیونکہ آپ اتر خند کانگریس کے سب سے بڑے چہرے ہیں مکھے منتری یعنی کی ایک بار پھر سے آپ دو سیٹ پر چناؤ لڑ رہے ہیں آپ اتر اکش روپ سے میں ایک بار پھر سیٹ ہوگی خود لڑنا بیٹی کو لڑوانا اور چناؤ چہرے روپ میں ہونے کے ناتے پورے پردیش میں بھرمڑ کرنا پرچار کرنا پورے پردیش میں ایک بار پھر سے اترا کھنڈیت کی بات کرتے ہوئے چہرہ خود کا سام میں رکھ نا یعنی کہ خود کی سیٹ پر بھی اب یہاں پر جس کا میں ذکر کر رہا تھا چلتے چلتے ایک اور دلچسک خبر آج کی اگباروں کی سرکیوں میں دکھائی دی حرق سنگ راوت کی ہنک اترا کھنڈی کی سیاست میں ہر بار دکھائی دی لیکن اس بار یہ ہنک ہری شرآوت میں نکال دی یہ سیاسی گنیت ہے سیاسی مہرے جو چلے ہری شرآوت میں اس سیاسی سترنج پر حرق سنگ راوت چاروں خانی چت ہو گئے نہ چوبتٹا خال کے رہے نہ کوڑدوار کے رہے نہ ڈوئی والا کے اور نہ ہی لینز ڈاؤن کے وہ بھی پتر ودو لڑ رہی ہر اک چناؤ بھی نئی لڑ رہی یہ بھی ایک دلچسک خبر ہے تو فیلال یہ تھی اگباروں کی سرکیاں جو سنکیت اور سندیش دے رہی تھی کہ آنے والا وقت اترا کھنڈ کی سیاست میں ایک نیا کوہرام لے کر آنے والا ہے فیلال مجھے تیزی ازازت نمسکار جاہند جا بھارت جا اترا کھنڈ